یا رسول اللہ کاش حاصل ہو حضوری دور ہو جائے یہ دوری دل کی یہ حسرت ہو پوری دیکھ لو وہ شکل نوری یا نبی صلاح ماہ لئی کا عوض باللہ من الشیطان و علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نور من اللہ قرآن و حدیث کی روشن میں دو دوستوں کا تذکرہ قرآن کریم میں سورے قید میں دو دوستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک دولت من تھا اللہ تعالی نے اس کو بہت سا مال و دولت اور نعمت عطا فرمائے تھی اس کے انگر کے باہر جس کے چاروں طرف خجور کے درف لگے ہوئے تھے اور پیچھ میں شاندار خیتی تھی مگر وہ خدا کا منکر متقبیر اور گھمن کرنے والا تھا اور دوست دوست تندس پریشان حال تھا مگر مومین اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا تھا ایک مرتبہ دولت من دوست تکبر اور گھمن میں آ کر کہنے لگا میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی طاقہ بھی اسے چھن نہیں سکتی اس کے غریب دوست نے کہا کہ تم اپنے مال دولت پر اس قدر گھمن مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی مجھے تم سے زیادہ مال و دولت سے نواز دیں اور تمہارے مال و دولت کو آسمانی آفت اور خدای عذاب سے عذاب سے برباد کر دیں آخر کا ایسا ہی ہوا اللہ تعالی نے اس کے باغوں اور خیطوں پر عذاب بھیج دیا اور تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا لے گیا یقیناً اللہ تعالی مال و دولت پر تکبر اور گھمن کرنے والوں کو ایسا ہی معاملہ کرتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک مطبع نماز کا وقت ہو گیا تو جو لوگ مجزید کی قریب تھے انہوں نے وضو کر لیا اور پانی ختم ہو گیا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو وضو کرنے میں مشکل پیٹھائی تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی سے بھرا ہوا پتھر کا چھوٹا سا لوٹا حاضر کر رہا ہے جس میں حضور پانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک فیلانے چاہے مگر چھوٹا سا لوٹا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملیوں کو برابر ملا کر اس میں رکھا تو پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس سے اسی صحابہ ای قرام نے وضو کیا سبحان کتاب بخاری شریف حدیث نمبر تین اجر پانسو پنچوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو نماز نہ پڑے اس کا کوئی دین نہیں نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا کتاب ترگیب و تحریب حدیث نمبر پانسو اٹھارا روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا احتمام فرماتے ہیں اللہ اللہ مہینی اعوذ بکا من عز وال قسل ترز اے اللہ میں عزیزی سے اور قاہلی سے پناہ مانتا ہوں کتاب مسلم شریف حدیث نمبر چھ ہزار آرسو تونتے روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور تم میں بہتر لوگ وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کتاب ترمزی شریف حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بانس آٹھ روایت حضرت ابی حضور رضی اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قرآن پاک سور مائدہ آیت نمبر بہتر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تم ان سے ہوشیار رہو قرآن پاک سور تغابن آیت نمبر چوندہ بیوی بچے بعض مطبع دنیای نفع کے لئے خلاف شریعت کاموں پر اسرار کرتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دن کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو نہ ماننے کی ہدایت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے اور ان کے برطن اور سب سامان چاندی کے ہیں اور دو باغ سونے کے اور اس کے برطن اور سب سامان سونے کے ہیں جنت ادن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف اللہ کی چادر ہوگی کتاب بخاری حریف حدیث نمبر 4888 روایت حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ترجمہ جب درخت پر فل آ جائے تو انہیں خواہ یعنی موسمی فلو کا استعمال شہد کے لئے بہت مفید ہے اور بہت بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے قرآن پاک سور انام آیت نمبر 141 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے اور اگر ان کے درمیان درخت دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو اور پھر وہ اس سے ملے تو دوبارہ اس سے سلام کرے کتاب ابو داود حدیث پر پانچ جا دو سو روایت حجد ابی قریرہ رضی اللہ 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 صلی علیہ محمد وعلی محمد فکر لی وقت وحی ان